تو دوستو پیار اسی گڑیا دعا جو اپنے ہی کمینہ صفت اور رزیل باپ کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتی رہتی ہے وہ اگلے اپیسوڑ نمبر چودہ میں بھی دادوں کے ساتھ بیٹھی اپنے باپ کا شکوا کرتی نظر آئے گی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سب کے لیے ایک جیسی ہیں تو اس نے اببہ کے دل میں صرف شانی کے لیے ہی پیار کیوں ڈالا ہے اس پر فرشتہ صفت اور رحم دل دادوں ہمیشہ کی طرح اس کو حوصلہ دے گی اور بچی کی توجہ بٹائے گی حیرانی ہوتی ہے کہ دادوں جیسی نیک دل خاتون کا بیٹا ایسا ظالم کہ خدا کی پناہ جو ماں کا لحاظ بھی نہیں کرتا اور اس سے کمیٹری ڈال کر جمع کیے گئے پیسوں میں سے بھی ساٹھ ہزار لے کر محض اپنی محبوبہ کی دل جوئی کے لیے اڑن چھو ہو جاتا ہے مالک مکان کے مو پر مارنے کے لیے انہیں تین ماہ کے قرائے کی ادائیگی کے لیے پیش کر دے گا ماروخ اور اس کی ماں کی ڈرامے بازیاں اور مکاریاں اگلے اپیسوڈ میں بھی اروج پر نظر آنے والی ہیں جب سعید ماروخ کو پیسے دے دے گا تو اسے وہ اپنی زندگی میں آنے کے لیے کہے گا اس کی ماں اس طرح حیرانی سے اسے ملے گی جیسے اسے اس بات کا کوئی بھی علم نہیں تھا کہ ماروخ نے اسے پیسے لانے کے لیے کہا ہے وہ خفا ہوگی کہ سعید نے ان کی خاطر ایسا قدم کیوں اٹھایا اور ماروخ کی بھی سخت ڈانڈ ڈبٹ کرے گی اور سعید برف کی طرح پگلتا ہوا نظر آئے گا اور اپنے چوہے کے کھائے ہوئے دانتوں کو نکال کر خوش ہوتا دکھائی دے گا جیسے اسے سچی خوشی ہی اب ملی ہو تو ناظرین آپ نے پچھلی قسط میں دیکھا کہ عصمت شہزاد کے سکول بیک کی جب تلاشی لیتی ہے تو رقم اور موبائل برامد ہو جاتے ہیں وہ تھانے میں بیٹھے ہوئے فرمان کو فون پر بتاتی ہے کہ چیزیں مل گئی ہیں تو دوسری طرف سعید اپنی والدہ کو بتاتا ہے کہ آپ کے لادلے عصمت فرمان اور شہزاد کے گھر کیا چل رہا ہے تو دادو فوراں فون کر کے عصمت کو تسلی دیتی ہے کہ شہزاد بہت نیک لڑکا ہے وہ چوری نہیں کر سکتا لیکن عصمت بتاتی ہے کہ چیزیں اس کے بیگ سے نکلی ہیں جس کی انہیں امید ہی نہیں تھی فرمان قاسم کے گھر جا کر چیزیں واپس کراتے ہیں اور ان سے معافی مانگتے ہیں اور گھر آ کر فرمان عصمت کو تسلی دیتا ہے کہ یہ ضرور کوئی چال ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان پر یہ داگ بھی جلد ہی دھل جائے گا لیکن عصمت کہتی ہے کہ پھنسنے والے کا بھی اتنا ہی قصور ہوتا ہے جتنا پھنسانے والے کا فرمان کہتا ہے کہ شہزاد کی تکلیف ہمارے دکھ سے کہیں زیادہ ہے اور دنیا اتنی ظالم ہے کہ کسی بھی بے گناہ کو گناہگار ثابت کرنے کے لیے ایک منٹ بھی نہیں لگاتی سعید اپنے گھر بیٹھا خوش ہو رہا ہے کہ چیزیں برامد ہو گئی ہیں تو کیس پکا لیکن اس بات کا پتہ چلنے پر کہ شہزاد کے والد نے چیزیں واپس کر کے قاسم کی والدہ سے معافی مانگ لی ہے اور انہوں نے اسے معاف بھی کر دیا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو سارا کیس ہی خراب ہو گیا دعا سردہ کھڑی اپنے باپ کی ایسی کمینی باتیں سن رہی ہے سعید کا بنا بنایا ہوا کھیل بگڑ گیا ہے وہ فون پر کچھ ہدایات دیتا ہے شہزاد خاموش بیٹھا گزرے واقعات پر غور کرتا ہے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کتنا احمق تھا کہ قاسم کی بات پر یقین کر لیا فرمان کو اپنے بیٹے کی بے گناہی میں کوئی شک نہیں ہے وہ شہزاد کو حوصلہ دینے کی بات کرتا ہے لیکن اب اسمت اسے بے گناہ نہیں سمجھتی اور فرمان کو بتاتی ہے کہ کچھ دنوں سے شہزاد کا رویہ بدلا ہوا تھا اور وہ مسلسل موبائل کی ڈیمانڈ کر رہا تھا فرمان پھر بھی اپنے بیٹے کو حوصلہ دیتا ہے تو شہزاد بتاتا ہے کہ قاسم مجھے دعا سے ملنے سے منع کرتا تھا اور میرا سکول جاتے ہوئے راستہ روکتا تھا اور میں نے پرنسپل آفس میں اس کی کمپلینٹ کی اس چیز کا اس نے مجھ سے بدلا لیا ہے قاسم اپنے ماں باپ کو گزرے ہوئے تمام واقعات سناتا ہے جو اس نے ان سے اب تک چھپائے ہوئے تھے کہ کس طرح قاسم نے تمام جال اس کے خلاف پھیرایا تھا جس میں وہ پھنس گیا اس میں سمجھاتی ہے کہ جب چھوٹی چھوٹی باتیں ماں باپ سے چھپائی جاتی ہیں تو انسان بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہے شہزاد اپنی ماں سے باتیں چھپانے کی معافی مانگ لیتا ہے ادھر دادو معاملہ ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے اسے شک ہے کہ یہ سب سعید نے کروایا ہے وہ اسے پوچھتی بھی ہے لیکن سعید خرانٹ آدمی ہے کہاں وہ ماننے والا ہے وہ تو خوش ہوتا ہے تو دادو اس کو کہتی ہے کہ کسی کی مسئیبت پر خوش ہونا کم ذرفی کی بات ہے سعید کہتا ہے کہ کبھی اپنے بیٹے کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو تو ماں ہے یا کیا ہے یار دعا اپنے والد سعید کی فون پر سنی ہوئی باتیں اپنی دادو کو بتا دیتی ہے اسمت اپنے شوہر فرمان سے کہتی ہے کہ یہ قاسم کو سعید نے شہزاد کے پیچھے لگایا ہے اور یہ ساری کارستانی اس کی ہی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اپنی بہن کے بچوں کا خیال رکھنا مجھے اتنا مہگا پڑ جائے گا اسمت کہتی ہے کہ ہمیں اب یہاں سے شفٹ کر جانا چاہیے شہزاد کو صرف سعید سے بچانے کے لیے نہیں بلکہ دعا سے بھی کیونکہ یہاں وہ اس کے بغیر نہیں رہتا دکان پر سعید امجد سے افسوس کر رہا ہے کہ معاملہ بہت جلد ختم ہو گیا تب ہی ماروخ کا فون آ جاتا ہے اور سعید خوش ہو جاتا ہے امجد بھی چکنہ ہو کر سعید کی باتیں سننے لگتا ہے ماروخ اسے گھر آنے کی دعوت دیتی ہے امجد کہتا ہے کہ میں نے پانچ سال آپ کے ساتھ گزارے ہیں خالہ کا فون آئے تو آپ کے چہرے پر رنگ آ جاتا ہے سعید کہتا ہے کہ کھانا کھالے نا میں خالہ کے گھر سے کھاؤں گا امجد چھیڑتا ہے کہ مجھے بھی ساتھ لے جائیں میں بھی خالہ کے گھر کی رونکیں دیکھ لوں گا تو سعید اسے کہتا ہے کہ وہاں کون سا تھیٹر چل رہا ہے امجد کہتا ہے کہ جس دن امجد کی اپنی دکان ہوگی نا تو میں سارے محلے کو انگلیوں پر نہ چاؤں گا ادھر شہزاد کہتا ہے کہ میں سکول نہیں جاؤں گا وہاں سب مجھے چور کہیں گے ایک تھیٹر ماروخ کے گھر چل بھی رہا ہے شاندار ڈرامے بازی ہو رہی ہے ان کے گھر سعید ہونک بنا ہوا ہے ماں بیٹی کے بیچ واہری عورت یہاں انکشاف کیا جاتا ہے مالک مکان کرایا کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں ان کا سامان باہر پھینکنے کا کہہ رہا ہے سعید اس کی حسب معمول ٹانگیں توڑ دینے کی بات کرتا ہے ویسے وہ ہر کسی کی ٹانگیں توڑنے کا ڈائلک زیادہ ہی بولتا ہے ان مظلوم عورتوں کی آہو بقا سے سعید تین ماہ کا کرایا ساٹھ ہزار روپے اور اپنی جان تک ان پر وار دینے کا اہد کرتا ہے اس سے اسے سچی خوشی ملتی ہے ادھر دعا کلاس میں سب سے زیادہ مارکس لیتی ہے اور روبی اسے پھر سے دمکیاں دے کر چلی جاتی ہے اور دوسری طرف شہزاد گھر میں بند ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کو یقین نہیں دلا سکتا کہ اس نے کچھ نہیں کیا سعید اپنی ماں سے دکان کا ادھار چکانے کے نام پر ساٹھ ہزار روپے مانگتا ہے اور ماں کمیٹی کے پیسوں میں سے ساٹھ ہزار روپے لینے کے لیے تقرار کرتا ہے ماں کی کمیٹی کے پیسوں میں سے ماں بیچاری سر پکڑ کر رہ جاتی ہے سعید بھاگ کر ماں کے پیسوں والی سندوقڑی اٹھا لاتا ہے اور ماں کی مجبوریوں میں سے ساٹھ ہزار روپے ماشوقہ کا دل رکھنے کے لیے لے لیتا ہے ادھر روپی سعید کو فون کر کے بڑھکا دیتی ہے کہ دعا نے اس سے کہا ہے کہ اس کا باپ بہت بڑا بدماش ہے اس پر ظلم و ستم کرتا ہے پولیس بھی اس سے ڈرتی ہے سعید گھر کے دروازے سے دوبارہ اندر داخل ہو جاتا ہے اور دعا کی سخت ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے اور دعا کو کہتا ہے کہ تمہارا آج سے سکول جانا بند اور دعا رونے لگ جاتی ہے اور دادو اس کو تسلی دینے لگ جاتی ہے اس طرح سے اس اپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اگلے اپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ